جو قرآن مجید قرآن رشید کے تحفظ کے لئے امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا اہد کرنے کے لئے یہاں پر سارے یہ حافظ اور محافظ اکٹھے ہیں کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر قرآن کی بحرمتی ہر کس پرداشت نہیں کر سکتے اس میں ایک تو خوری طور پر جو پہلے مسلسل ایسی گستافیر کر رہا ہے وہ گیرٹ بیلڈرز اس کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے اور اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے کیونکہ وہ سب سے بڑی دیشت کردی کا ارتکاب کر رہا ہے اور آئندہ کے لئے توہین مذہب ہے اس پر قانون سازی کی جائے پوری دنیا میں کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی اس میں باقاعدہ طور پر قانون بنایا جائے کہ نموشہ مسالت کے خلاف جب بھی کوئی معاذ اللہ کسی طرح کے لحاظ سے کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو جو قطعی سزا ہے اسلام کے اندر اس پر ساری مطابق کو متحد کیا جائے اور قانون سازی کیا جائے یہ مارچ کر رہے کہ قرآن حافظ بھی ہے اور محافظ بھی ہے اور انشاءاللہ دنیا تک قرآن دمکتا رہے گا اور جو بھی قرآن کو جلانے کی کوشش کرے گا دنیا میں بھی جڑے گا آخرت میں بھی جلے گا انشاءاللہ یہ داتا تربار سے تحفظ قرآن و کشمیر مارچ کا عرقات کیا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو قرآن مجید کی بے حرمتی کے معاذ اللہ واقعات ہوتے ہیں ان کو مسترد کرنے کے لیے اور قرآن کے دشمنوں کو بتانے کے لیے کہ قرآن کے مارس ابھی زندہ ہے اس سلسلہ میں آج یہ مارچ منقل ہو رہا ہے اور گیرٹ ملڈرز نے جو پھر ایک بار گستا خانہ خاکوں کے لحاظ سے شرارت کی ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی یہ شرارتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے قرآن مجید کی بہمتی کے لحاظ سے اس پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہم اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن یقینا ہمارا نگاہبان ہے اور محافظ ہے اور ہم بھی قرآن کے حافظ اور محافظ ہیں تو اس بنیاد پہل کبھی بھی قرآن مجید قرآن رشید کی بیعتبی امت مسلمہ پرداشت نہیں کر سکتی اس سلسلہ میں یعنی جو کچھ بھی امت مسلمہ کو قیمت ادا کرنی پڑے وہ ادا کرے گی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ختم نبوت کا موجزہ قرار دیا ہے اور اسی کی برکت سے حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں سے میری امت بڑی امت ہوگی وہ مشترکہ مل کر بھی میری امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو یعنی یہ وہاں پر سرکاری نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا اور روز ایسے معذلہ واقعات ہو رہے ہیں جس طرح تیری جونز جو ہے وہ سالانہ قرآن برمنگ دے مناتا ہے اور یہ سب کچھ وہاں حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یعنی امریکہ میں اور یہ ناروے میں بیگر ممالک میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے جذبات کو پیش نظر رکھیں اور اس سلسلہ میں قانون سازی کی جائے داکہ کسی کے جذبات کو پیشنا پیشنا